السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال ہے جب مسجد میں فرض نماز کے بعد چندہ کے لئے اعلان کر سکتے کہ نہیں مسافر لوگ آ کر کے جی شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی مدد کے لئے اعلان کیا آپ نے کہا کہ ان کی مدد کرو ان کے اوپر قرض وغیرہ تھا کچھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو اگر کسی کی مدد کے لئے اعلان کیا جا رہا ہے تو اعلان کیا جا سکتا ہے مسجد میں جو چیز منع ہے وہ خرید و فروخت ہے مسجد میں خرید و فروخت منع ہے خرید و فروخت یہ دنیاوی مسئلہ ہے مسجد کے اندر جیسے صدقہ کرنا یہ عبادت ہے خرید و فروخت کا تعلق دنیاوی مسائل سے ہے تو کسی کی مدد کرنا صدقہ کرنا یہ عبادت ہے اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے لیکن لیکن اس طرح سے معاملہ نہیں بنا لینا چاہیے جیسا کہ بہت ساری مسجدوں میں ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے مسجد اسی لیے بنائی ہی گئی ہے کہ وہاں چندے کا اعلان ہو بھائی مسجد اصلاً نماز کے لیے ذکر و اذکار کے لیے عبادت کے لیے بنائی گئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اعلان کا منچ بنا لیا جائے اور دیکھ رہے ہیں کہ ہر نماز میں ایک دو لوگ آ رہے ہیں اور بلکہ وہ کیا کرتے ہیں جیسے امام نے سلام فیرا ابھی لوگ ذکر و اذکار بھی نہیں کر پائے وہ کھڑے ہو گئے اب وہ تقریر کرنے لگے چندے کا اللہ کے بندے لوگوں کو ذکر و اذکار کرنے دو ان کو ڈیسٹم مت کرو آپ باہر جا کر کے وہاں گیٹ پہ اعلان کر دو یا وہی پہ اگر اسٹیج کے پاس اعلان کرنا آگے ہی تو تھوڑا سا صبر کر لو تو ان ساری چیزوں کی ریائت کرتے ہوئے مسجد کے اندر اعلان کیا جا سکتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے چندہ کرنے کے لیے جزاکلاو خیشک